بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد قریم اور سنخریو یوٹیوب چینل اپنا کشمیر امید کرنا کے سارے پر اپنا اور ضرق ہے روحیر یہ طرح صور اللہ پاک نے زو امان کی سو جیسا کہ اس نے پتا کہ آسا دوسرے تیسرے دین سے الیکشنی اپ ڈیٹ دینے رہنے ہیں اور کورج کرنے رہنے ہیں اور اس نے موجودہ اپنے علاقے کی اور اپنے علاقے ساملہ پیڑا کیا جیسا کہ تمہیں پتا کہ آج کال الیکشنی اتیار یہ پورے روز پڑیاں اور اگلے منہیں پنجی تاریخ الیکشن ویڈے اور الیکشنی بعد ہی پتا چل سی کری پارٹی ویننگ گی تھا لے گا الیکشن سے پہلے تمہیں پتا کہ آج کال الیکشنی بڑی دوم دومی اور آر پارٹی آپ نے اپنی میٹنگ کرائی رہی اپنے اپنے جلسے جلوس کر دیڑ گیا ہے چودری حضر صادق صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لاسون آسان انہوں نے چلو ڈرون کی بنا ساں جارہ انہوں نے اس اقبال ہو سی تو اس سے پہلے آئی تھا کافی صرف بندے موجود ہیں آسان گال بات کرنے چودری صاحب نالوی چودری جمیل صاحب نال کیا کہ چودری رفیق صاحب اور چودری بشیر صاحب اور یوکی ہونے چودری جمیل صاحب گا رہی تھا انہوں نے آسان گال بات کر ساں اور آج نی میٹنگ ساں نے آوالینا گال بات کر ساں اور بنا شہد نار طریقہ آسان اقبال ہو سی اور اس ٹائم میں میر بھائی سار کیمرہ مارٹ ہے دسیسو کہ کافی بڑی تعداد کی اوام اتھا گھٹھی بھی لیکن چودری حضر صادق صاحب نا انتظار کری دیکھ کیا کہ اوہے سنتا ہے پھر میٹنگ نے بقیدہ آغاز ہو سی انہوں نے گایا پھر تسوں کچھ کلپ تکو فیر تسوں نے ملنے ہاں جاگو جاگو اے جوانوں سیاست دے میدان چھی کپتانے آگی آئے وہ دیکھو یہ مرانے آگی آئے کپتانے آگی آئے وہ دیکھو یہ مرانے آگی آئے جاگو جاگو اے جوانوں سیاست دے میدان چھی کپتانے آگی آئے وہ دیکھو یہ مرانے آگی آئے کپتانے آگی آئے وہ دیکھو یہ مرانے آگی آئے سڑے مولک دشان وضا مل لے نام پاکستان وضا مل لے سڑے مولک دشان وضا مل لے نام پاکستان وضا مل لے سڑے مولک دشان وضا مل لے سڑے مولک دشان وضا مل لے کپتانے آگی آئے وہ دیکھو یہ مرانے آگی آئے ناظرین سو کچھ کلپ تک سنونا سنے تھے ایک پہین موجود ہے انہاں گل بات کرنے اور چودری صاحب موجود ہے انہاں گل بات کرسا اسلام علیکم والیکم بس اللہ جی بجن کیا نایا شرافتنا ایتر مقامی ہو جی کلکری پارٹی سپورٹ کر رہی ہو اس نے پی ٹی آئے سپورٹ کر رہی ہو اس نے کیا وجہی جی اس نے کیا وجہی اس نے کیا وجہی پی ٹی آئے خاص وجہی کہ جڑا چودری صاحب تلک ایسان لوکا لنن بڑے قریبی تلک اور اس لئے اخلاق پیار محبت اینا کی کسی ہے ازاد پاتھ پاکتھ یا اونچ نیچ نال ایک کسی ہے گوڑے کالی نال بیسیکلی کوئی اس چیز پر تفریق نہیں کرنے پر حالانکی جڑا بی 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 آئے گاب شاپونی ہے اور اینے نکا موٹانی تک نے اور بلکے فیس ٹو فیس انہوں نے ملاقات کرنا ہے اور اچھا اخلاق انہوں نے اچھا سب تو بہترین چیز جڑی ہے اخلاق انہوں نے اچھا موسیقی 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 گے اور امید کرتا ہوں کہ میمان حسوسی صاحب عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے اب میں اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت ہوں گا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے ہنی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے ہنی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے یہ تھے چودری قدیمی افتغاق صاحب جو کہ بڑے اچھے انداز میں اپنا اظہار احیان کر رہے تھے اس کے بعد میں ایک شیر آج کروں گا اور اپنے اگلے بکرر کو دعوت دوں گا شیر یہ ہے کہ ہے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے ہے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے ظلم سہ تنبی بغاوت کیوں نہیں کرتے یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے چنے تم نے تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے یہ بھوک افلاس اور تندستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر کو بدل لے کی جسارت کیوں نہیں کرتے آپ کی برپور تعلیم میں اگلے بکرر جناب چودری مسان صاحب کو میں دماغ کروں گا کہ آپ ہر ہر کریں ہر ہی ہر ہی ہر ہی نحمد صلی اللہ علیہ رسول حل کریم ام ابات عوض باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو و ایا کنستائین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجیری سے مانتے ہیں سب تو پہلے چودی جمیل صاحب چودی رشید صاحب اور تسانی پوری ساولہ پیرونی ٹیم انہانا شکریہ جنہاں پیسٹڑوں ملنہ لیا مہمانے خصوصی عزر صادق صاحب تسان کی ہے ملیہ حسین صاحب بیٹھے ہوئے کامران صاحب بیٹھے ہوئے باقی کتنے دوست اس بزرگ بیٹھے ہوئے پہ ڈال چکتے ہیں سارے ان کے سلام آرنا ہے اگر ایک شیر پڑی آنے کامران صاحب جس میں حکم اس رہا ہے کہ ظلم نے خواب بغاوت کیوں نہیں کرتے مارا حال ہے یہ تے بغاوت ہی ہے اس اندھوں کا کوئی بغاوت نہیں بغاوت نہیں ہے یہ ہے کہ پیچھلے بھرہ دیتی ہیں اس نے تو اس گھنٹیاں کوئی نہیں آسانی دن گھنٹی ہوئی کوئی کیسی ایسان دیتیاں ہی کوئی نہیں سن توسان دیتیاں توسان یہ گھنڈ ہی کوئی نہیں ہوئی یعنی دیتیاں انہوں نے اپر اے سواب سی کہ اس تو پیچھلے بھرہ کچھا سو اور اس تو پیچھلے بھرہ کچھا سو روڈ نہ ہی کروڑا جڑا جڑا ظلم ہے وہ بیان کرنا ڈسپنسری نہیں نہیں بھایا نے تو سو ایک کے ساتھ اوقع کی تھی کہ سامنا پی رہا نہیں ڈسپنسری ہے جڑا ہوتا ہے دوسروں کی ڈڑا رہا ہوتا 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 ہے تاثیر ایڈ بارٹر ہے ساڑھا جڑا تو چوڑری یوسف صاحب توفہ سی تو شاید زلی کو ایڈ بارٹر کو ایسا ہو سی پورے اعداد کسی بھی ہے کہ شاید نہیں ہونا گا بارال او بیٹی کا جڑی وہ ہر روز ماتم کرنی ہے اگر اتھا سرجن نیسر نہیں زچا بچا سنٹر ہے لیکن سفلت کوئی نہیں اتھا ہے خالی جسٹری ہے سفلت ہے کہ ریفر جیٹر ٹی ویڈی ہیں مریض پوجھنا انہوں اتھائی گوڑا نے جناب میر پر پوجھو یا اپنی ڈی پوجھو جو بارا دوستو انہوں ساریاں گلنا مطلب کرنے نئے ہیں کہ اے او چیزیں جڑیاں مارے پانے نالی تسو انہیں سننے نالی اے چیزیں دوسروں بھٹنے ہو گئے اس حقوبت کا جڑا کارکردگی ہے وہ بڑے داوے کی دے جانے کی کہ میں کری آنا میں تریاں ساراں نہیں اتنی تعمیر و ترقیریوں جو میں کری ہوئی ہے کری آنا کے اتنا بجل قدر زندگی جنی آیا آپ جڑا میں آدھا جتا اکمت پاکستان سے لائے ہوتا ہی ہے اٹھا اٹلیسٹ یہ ہے کہ میں اسے ہی اتواقف ہوں جنہوں بڑا جرم کیتا ہوتا کل جوریہ لیں گیتا ہوتا پوختریں پے پپلی لیں گیتا ہوتا پوختریں پے بری ٹیتے ساولے لیں گیتا ہے پوختریں کے وہ ڈھگیرہ لیں گیتا ہوتا پوختریں پے ساتھگاباد لیں گیتا ہوتا دوستو ایک دعا کرو کہ اسمیلیاں چڑھانا عالی ظرف لوگ جانے چاہیے کم ظرف لوگ کے دینا جاتے ہیں یہاں پر سابلہ پیرہ میں اگر بڑی قیادت کے بعد کوئی چھوٹی قیادت پاکستان تاریخ انصاف یود کی قیادت ہے تو وہ چودری محمد ادریس کی شکل میں ہے جو کہ پاکستان ویل فیر ونگ کے ڈپٹی جنرل سیکٹری بھی ہیں ڈڑیا کے تو آپ نے پارٹیکل یہ بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں میں آج پاکستان تاریخ انصاف یود کے پلیٹ فارم سے آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو جہاں بھی یار کیا گیا میں نے ان کو ہر ایک ریلی میں ہر ایک جلسہ میں ہر ایک پرغام میں اپنے شانہ بچانہ پایا اور بہت زیادہ پاکستان تاریخ انصاف یود کی ٹیم کو ساتھ لے کر ہمیشہ میرے فاضر ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بسم اللہ احمد رہی ہیں سٹیج میں ربا ڈال میں بیوت میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوست سلام علیکم سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا اور ہم تقریبا دو گھنٹے لیٹ آپ کے پاس آئے اصل میں جہاں بھی میٹنگ ہوتی ہے ہم میٹنگ کا ٹائم سوچ کے جاتے ہیں لیکن وہاں تقریر کرنے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور جب ان کو منع کیا ہے تو برا مناتے ہیں ہم تو میمان ہوتے ہیں نزوان جو ہے اس نے پہلے سے لسک کیا کی ہوتی ہے جبکہ حاجی مساؤل صاحب میں نے اور ممبر یاسین صاحب نے جو پچھلی میٹنگ تھی ہماری بڑی سچانی میں ماشاءاللہ جتنی آپ کی بڑی اتنی میٹنگ تھی وہ تو ہم نے تقریبا دس منٹ میں اس کو ختم کیا لیکن وہ پیچھے سے جو ٹائم زیادہ تھا اس کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں معذرت چاہتا ہوں یہاں باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں لیکن میں سب سے پہلے چودری جمیل صاحب کا اور چودری دری صاحب کا چودری رفیق صاحب جو یوکے میں ہیں اور چودری بشیر صاحب جو یوکے میں ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بتری بیٹنگ کا اتمام آپ لوگوں نے کیا اور آج ہمیں یہاں بھلا کہ آپ نے ہمیں عزت بکشی اصل بات یہ ہے کہ جب اس علاقے میں آتے ہیں ہم الیکشن کی بات بھی پچھلے الیکشن سے بات بھی اور جس نے میرے بھائی کا امران نے کہا میں ان امیدواروں میں سے نہیں تھا جو ہار کے یا جیت کے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلا جائے پورے پانچ سال میں تقریبا میں کوئی تین ساڑھے تین مہینے اس علاقے میں نہیں رہا اس کی وجہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں میری والدہ کی صحت نہیں ٹھیک تھی آج کل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن سوچ یہ تھی جس دن ہم دوہزار سولہ میں الیکشن ہارے جس وجہ سے بھی ہارے جو بھی جو آتی اس کی تحصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے بعد مجھے بتا تھا کہ یہ جن کی حکومت آئی ہے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انتقام لینا اور لیا انہوں والا کہ ایسے انہوں نے دوار بھی تھے جو الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ہار گئے اور اپنے لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیا اب دوبارہ آج کل وہ اس دوڑ میں آئے میں نے کوشش کی اور ہماری پوری ٹیم میں اکیلے بدے کا کام نہیں تھا بھائی میرے بان بیٹھے میں مبر یسین صاحب ہیں چودی رشید صاحب ہیں ان سب لوگوں نے ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ گمی خوشی میں شامل ہوں رابطے میں روں حکومت ہماری نہیں تھی لیکن چھوٹا موٹا کام تھانہ کے چیزی میں ہم لوگوں کے کراتے رہے ہیں ان لوگ کو کچھ ہی ارسل میں پتا لگ گیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا یہ ہی ہو جاتی کہ اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال سے پانچ سال میں کوئی ایسا بڑھا چراؤں جو ساتھی شاید ایک دو بندے ہوں میں نہیں کہ اس کے ان کی بیشت کا مجھوری ہوں کیونکہ جب حکومت ہوتی ہے تو وہ اختلف قسم کا پریشن ڈالتے ہیں لوگوں میں لیکن میں دات دیتا ہوں اپنے ترکین صاحب کے سپورٹروں اور آپ لوگوں کو کسیل ڈیال کے لوگوں نے ترکین صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا میرا ساتھ نہیں چھوڑا چودر محمد یوسف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا میں ان کو سلام پیچھ رہا ہوں آج جہاں بھی کھڑا ہوں اللہ کے بعد اگر میں یہاں اس سیڑھی پر کھڑا ہوں تو اس کی وجہ چودر محمد یوسف صاحب ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو جنرل نصیب کرے چودر محمد یوسف صاحب کو دور یہ میں نہیں ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ایک بہترین دور تھا اور اس کی وجہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چودر محمد یوسف صاحب نے یہ حصول سیاست میں نہیں بنایا کہ جس نے ووٹ نہ دیو اس کا کام نہیں ہوگا چودر محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دیوڑی تو اکتدار اس میں گیا ٹھکیا تو سارے مارے اصطبی رابن کئی دفعہ مارے سامنے آگیا ہو کہ اس نید کیوں گدر جاسی سیسا جاسی کہ مل پر جاسی وہ اصلی لوگ ہیں کہ جارلے ووٹ میں بھی آگا ہوں ووٹ دینا جڑا نا ہوں ہر بندینا آکھ ہے جس مرضی ووٹ دیا اور توسان لوگ اگر سمجھنے ہو کہ مارے تو بہت پر کوئی اگر توسان کی مل دار کرنا تو بلکل ووٹ اسی دیو سان آکھ ہے لیکن یہ تاریخ جو آئی ہے کہ جڑا ان ملسٹر آئے کچھ دیڑے مستا ہے اور جڑا اس تو پہلے سی جسی بلانے جیسا ہے کہ نای شاملہ انہیں دیڑی آر کی سال و سال پچھا کری مسعود خالصہ باہنے جی کہ میں جتنا کم میں کرایا ہوں جتنا کم تاریخ ہی چیز دی آیا آسا ہی سمجھنے لگنے کل جو نہیں روڑ تکو بیاری نہیں روڑ تکو توسر نہیں روڑ تکو کنیرین لوگوں نے مشکلات تکو دیڑی آر شہرین لوگ روڑے بے گیا سا انتقام گند آگیا اور کام صرف لیکن سیاست ہی نہیں سمجھے اپنا آپ کی سیاسی داؤن آتا ہے اور چوڑی محمد یوسف صاحب نکیہ بدے کامیابنی ایک تھے دوسران لوگ ساتھ سو ایک چوڑی صاحب کیا رہا بندہ بچارہ سخت ترین مخالف سے اس میں نانہ کے نام ریٹر نے سخت ترین مخالف رہا چوڑی محمد یوسف صاحب کی آخری الیکشن چھوڑی تھا ہر الیکشن کی مخالفت بدنا رہا تھا میں جدوی تکان آمدہ آس اکلام آر رہا ہوں اور صحیح کا زیان میں جلے جول ہے جوانی اور نہیں زیرہ بندہ جو شکل ہے کہ ہاں یہ رہا یہ الیکشن ہے جی طرح کچھ بولنا سی چوڑی صاحب سکرے لانے آخر کان آخری الیکشن ہے جس بندے آکیا جی میں آر رہا ہوں اور صاحب ناڑی بچی نے کوئی کم گیا فرمی کی لوگاں گیا کہ چوڑی صاحب گل جاؤں میں آخر کس طرح دیام پدرہ دیس سال مخالفت اور آہم مخالفت بھی نہیں تو سبجھے گئے کہ میں آخر میں آخر میں آخر میں سوچنا سا جائے تو کچھ بندے ہیں چوڑی صاحب نے گل بچے ہی ہوئی کہ فلاں بندی نے بچی نے معاملہ آتا ہے وہ پشنیوں کرترانہ پہا ہے آگ سوڑا بندے نے نامی تثلیر سال اکل اچھی کال دے ہیں میں نے کہا جی ایک کال یہ آدھا ہے اندرہ بیٹھا ساں انہاں آپ کو دس ساں جنہ نے بچی نے معاملہ ساں آرہ میں شامل کو دیگر پین دیارے زندہ آئی تو شامل میں ٹائم سیدھا ہے تکیا تو تو رازے دور چوڑی صاحب تو دو پندے اور باڑی بریوی باز باری ہے چوڑی صاحب آئی ایران ہے کہ میں ہی رب بتا نہیں کیا مجھے کس طرح ہے اے میں چاہ شاہ پیتی نے گل بات گاب شاہ کہ رہا ہے پچھا چھا چھا نہیں لیا نکیاں میں اٹھ رہوں گڑے گل گئے تھے انہیں سارے سامنے ہیں انہیں نکی نے کاغذ پر ہی اٹھا ہے کام ہے جس اصل حال ہے جلہ انسان اللہ تعالیٰ بس اقتدار دیوڑ ہے اس کا کام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تسان کی اقتدار حروج اللہ تعالیٰ دیوڑا تو پھر اصبح فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جلے کو تسان کی اس طرح اقتدار دیوڑا ہے تو تھوڑے چھکی جاؤں جھکو اس مارے ہوں کہ پھلدار درخت دیوڑا ہونا چھکیا ہونا کوششے کرو کہ انصاف اور لوگاں جس نے آکیا اس سے ملا ہے جس معاشرے سے انصاف بھی نہ ملا وہ معاشرے تباہ ہوئی کرتا ہے اور کتنی شرح بھی گالا ہے کہ دیوڑیال نے لوگاں یا اس وقت میں پنجاب پولیس یا لیکشن کمیشن اس وقت میں جنہوں کی تساملیڈا پچھا ہے جس طرح بھی ایسا بننی گیا کہ پہنچی گئے ساملیڈا چاہتا ہے اور خدا نے بندے ہو جنا تسان کی ٹرانسفارمر سڑک سکول نے کوئی معاملات دینے ہیں بجٹ وہ حکومت امانت دینے تسان لوگاں آستے ہیں کوئی سان نہیں اتھا آلتے ہیں ایک ٹرانسفارمر رہاں دس گھن کھلتے ہوڑے ہیں فوٹو پڑھاڑے ہوڑے ہیں واہ جی واہ منسٹر صاحب اوہ منسٹر صاحب کی گیا تھا چوہتری حضرت مزود قانو جیبو دینے ہونا پیسے پھر دمی آغاں ٹھیک ہے پیسے کسا نہیں امانت دینی حکومت ہے تا پھر کس گالہ سانا ہے گالے ہیں چوہتری محمد یوسف صاحب نے ترضی حکومت اللہ تعالیٰ عزت تیر کامیابی دیدی تا اس طرح چلسی انشاء اللہ تعالیٰ سمجھ جماعتنا لیڈر ہے ملان خان صاحب اور بیرسل سلطان محمد صاحب سو گلہ سو بھرم گھنٹے کرن دو لیڈر کرپشن ہے اور کرپشن ہی جانا ہے تو بھائی نیا سمجھ ملکان ہے غریب بندہ کے سیل دیڈی آلے سب تو بڑا مسئلہ کہ غریب انسان جدا اس نے کوئل ایک مردہ پناٹ کو انہی رینے مست ہے تیجنے میرے انہیں کو ڈیڈیڈیڈیڈیڈ سو کنالا ملنہ قبضے کی تیویں جدنی کالونیاں بیگار افراد انہیں بندی ہیں ٹیڈیڈیڈیڈیں چاچھ ازری محمد یوسف سے دور ہی بندی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حکم آیا تو تاریکن صاحب نکمت بڑی تو انشاءاللہ اس دور انٹرڈیڈیڈیڈیڈ میں غریب لوگان بست ہے بے سارا لوگوں سے کالونیاں بست ہیں میں جناب چوزری جمیل صاحب کو اور آپ کے حندار کو پاکستان میں جانب چوزری جانب چوزری جاتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں موسیقی موسیقی